شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعبال کریں گے تو وہ کیا ہے عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سبجھ لیے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کی سے کہتے ہیں عبادت کے دو جس سمجھ لیجئے جیسے ایک میرا یہ جسم ہے ایک اس میں روح ہے روح نظر نہیں آتی نظر جسم آتا ہے لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے جل یہ روح کو چھوڑیں جان جان کیا کس بلا کا نام ہے کسی کو نظر آئی آج تک لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے ایک جان ہے جسم کیا ہے اطاعت اللہ کی بندگی ہما تن بندگی ہما وجود بندگی ہما وقت بندگی یہ تو بیان کر چکا تھا اور روح کیا ہے محبت اللہ کی محبت اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی ہے انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا لیکن کیا عبادت کرتے تھے بات سمجھ میں آئی اطاعت تو کر رہے تھے عبادت نہیں عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت ہما تن ہما وجود کی جائے تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا اطاعت اور روح کیا ہے محبت اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے توحید کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے ارز کیا تھا کہ بالکل الجبرہ کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے اطاعت میں توحید کیا ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ ٹھیک باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع نفی نہیں ہے والدین کی اطاعت کرو لیکن جہاں والدین حکم دے اللہ کے حکم کے خلاف بات ستم اطاعت نہیں ہوگی بی بی شہر کی اطاعت کرے آپ انہوں لمر کی اطاعت کرے شاہدد استاد کی اطاعت کرے مورید پیر کی اطاعت کرے لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منصوب کر دے رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو ور کرے بالہ تر رکھے سمجھ میں آگیا اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق انکنڈیشنل انلیمٹیڈ اوبیڈینس is due only to اللہ all the other obediences are limited by his injunctions اس کو حضور نے کیسے بیان کیا لَا تَعْتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِيَتِ الْخَالِقِ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجیے یہ شرک نہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لے تو یہ شرک ہو جائے بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں اب اس کو اپلائی کیجئے اپلیکیشن بلکل انڈیویجیول لیول پر کیجئے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے صدر کا وقت ہو گیا نماز پڑھو نفس کا حکم کیا ہے سو آپ نے اطاعت کی نفس کی آپ کا متع کون ہوا نفس اور اللہ کی معاصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا تو آپ کا نفس کیا بن گیا آپ کا صدا معبود یا غلطی ہے اس میں کوئی اس شرک کو پہچانی ہے ذرا کون بچے گا آپ آپ سمجھ رہے ہیں اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گیا اب آپ کے اندر اتنی حمد ہونی چاہیے یا یہ سوچئے کہ فارمولے میں غلط ہی ہیں کیونکہ زیفر بیک آئیے دوبارہ دیکھئے فارمولہ صحیح ہے لا تاعت لے مخلوقین میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے مخلوق میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں تو میرا متاہ کون ہوا نفس جو متاہ ہے وہی معبود ہے میرا معبود کون ہوا نفس اس کو کہتے ہیں مولانا روم نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ارعون ارعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی یہاں میرا قانون چلے گا علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا حکم صحیح کیا غلط میرا حکم چلے گا تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم میری مرضی پوری کرنی پڑے گی میری قاہش میری چاہت میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے جو تیری مرضی اللہ کی مرضی پیچھے تیری مرضی پہلے تو معبود کون ہوا نفس مَا هَمْ كَمْ تَنَسْفِرْعُونَ نِسْتُ لیکن اُرَعُونَ نِسْتُ ٹھیک قرآن سے سنت چاہیے قرآن نے فرمایا اَرَائِتَ مَنِتْ تَخَذَا اَلَا هَوْ حَوَا هُو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے الہ کا نفس وہ ہے جو آپ کے کلمہ تیبہ میں ہے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تصمیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے اَرَائِتَ مَنِتْ تَخَذَا اَلَا هَوْ حَوَا هُو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود اچھا اسی کو میں اب ٹوپ پر لے جا رہا ہوں درمیان میں فل ان دی بلینکس آپ کر لیجئے گا یہ میں نے کہا تھا انڈیویجول میں اب آئیے کلیکٹیو لائف کیوں ہے قومی زندگی اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے کسی بھی ریاست کا دستور دستور میں کیا بات تیہ ہوتی ہے اولین کہ حاکمیت کس کی ہے ٹھیک اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے کیا ہوا یہ ہوا کے نہیں دبراہ کیوں رہے ہیں پگڑے نہیں جائیں گے بات تو صحیح کہیے قرآن کیا کہتا ان الحکم اللہ للہ قرآن کیا ہے چاہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ تمہارا کوئی اختیار نہیں تمہارا اختیار ہے تم قانون سازی کر سکتے ہو بات اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا جو چاہوں حکم دوں جو چاہے ہم قانون بنائے تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم یہ شرک نہیں معلوم جمہوریت اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا ہیومن سوورنٹی انڈیویجول ہے تو شرک اگر وہ پاپولر سوورنٹی ہے تو شرک کوئی فرق نہیں واقع ہوتا اقبال نے ایسی باتیں جو کہیں ہیں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں وہ ستھی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے حاکمیت کسے کہتے ہیں جمہوریت کسے کہتے ہیں جمہوریت is پاپولر سوورنٹی نو لیمٹس جو بھی لیجسلیٹیو اتھارٹی ہے عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنا ہے وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے افتیار ہے دو مردوں کو میاں بیوی کی حصیت سے لائسنس دے رہنے کے لیے لیگل لائسنس جائز ہے قانون کا برسی ہے جو چاہے بنا ہے they don't accept any limitation to their legislative authority we are sovereign کیا مطلب ہم جو چاہے قانون بنا ہے یہی تو شریف کیا کہا اقبال نے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر ابلیس کا ایک چیلہ کہتا ہے کیوں کہ اب راتے ہو جمہوریت اور مہوریت سے وہی بادشاہی ہے ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا ایک ہوتا تھا فیرون اب ساری قوم فیرون ہیں وہ فیرون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بنا ہوں I don't accept any limitation to my authority but I am sovereign اور آج عوام کہتے ہیں فرق کیا ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ دو ٹن گندگی تھی وہ ایک کے سر پہ رکھی ہوئی تھی آپ نے ماشا ماشا سب کو بانٹ دی تو گندگی تو گندگی رہے گی شرک تو شرک رہے گا کوئی فرق نہیں نویت کے اعتبار سے ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے اللہ کے حکام کا پابند ہے اور اللہ کے حکام کو نافذ کر رہا ہو دعوت بادشاہ تھے کے نہیں سلیمان بادشاہ تھے کے نہیں جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز بشرتے کے جمہور یہ تسلیم کر لیں کانسٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے اب وہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی اسلامی بادشاہت تھی دعوت کی اور سلیمان کی اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعیتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے آج تک تو ہے نہیں لکھئیے کہ ہو جائے لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی تو گویا کہ عوام نے خدای کا دعویٰ کیا سروری زیبہ فقط از ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی متانِ آزمی جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشہ ہوا ایک مت ہے وہ فرد ہو یا عوام ہو قوم ہو ہاں اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام سمجھ میں آئی بات اب آئیے دوسری چیز محبت میں توہید کیا ہے توہید فی المحبہ یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے شوہر بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے والدین اولاد سے کرے اولاد والدین سے کرے لیکن اللہ کی محبت سب سے بالاتر یہ ہے توہید کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوچھی ہو گئی تو اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے برابر ہو گئی تو شرک ہے ہاں ساری محبت ہے اللہ کی محبت کے تابعے توہید کیا ہے والدین آمنوا اشد حبا للہ اشد اہلِ ایمان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں بیٹے سے کرو اولاد سے کرو مال سے کرو کوئی حرج نہیں لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے وطن کی محبت قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی یہ شرکفل محبت اور محبت روح ہے عبادت کی تو یہ کیا ہے شرکفل عبادت فارمولہ ہے نا اب اپلائی کیجئے درہا آپ کو معلوم ہے کوئی شئے آپ کے لیے لینی حرام ہے عشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے حرام ہے لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی محبوب تر کون ہے اللہ یا مال نہیں اس معاملے میں کون ہے وہ تو مال ہے نا مشکل ہے ماننا مشکل ہے وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پر تقریر ہو تو بس وہی دو چار مسئلے جو ہیں انہی پر دھوا دار تقریر ہونی چاہیے ہمیں کوئی تچھیڑے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں باہر کے بت آپ توڑ دیں گے یہ اندر جو بتخانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے تو آپ کا معبود حقیقتا کون ہے مال آپ کو کیا کہا جانا چاہیے ذر پرست دعویٰ کیا ہے خدا پرستی کا حقیقت میں ہے ذر پرست اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ حلاق ہو جائے یا حلاق ہو گیا درہم و دینار کا بندہ کون ہے درہم و دینار کا بندہ جس کے لئے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لئے اللہ کے حکام کو توڑ دیں تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے دولت کی نام کیا ہے عبد الرحمن حقیقت میں کیا ہے عبد الدِّنَار نام تو رکھنا آسان ہے محبوب نے رکھ دیا یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبد الدِّنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ دِرْحَمْ و دینار کا بندہ اور نفذ عبد ٹھیک ہے اب اپنا جائزہ لے لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھاکیں کہ شرک کون کون سے ہے کہاں کہاں ہے اب اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اب اس کو اوپر لائیے اجتماعی سطح پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست ریاست جو ہے کونسپٹ آف سٹیٹ یہ ہائیسٹ ایوالڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایولیوشن تمدنی ارتقاء اس کی بلند ترین شکل کیا ہے کونسپٹ آف سٹیٹ اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں ایک حاکمیت کا تصور حاکمیت کس کی ہے اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شئے کونسی ہے انہیں ایک قوم بنانے والی شئے کونسی ہے ایک نیشن کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گی ٹھیک ہے کسی شئے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے اسی کا نام ہے نیشنلزم وطن کی محبت تیریٹوریل نیشنلزم اس دور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم انصر کیا ہے وطن کی محبت اور یہ وطن کی محبت جب اصل شئے ہو جائے گی آپ کو جوڑنے والی تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا معبود وطنیت جو ایک سیاسی کانسپٹ ہے اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ بات ذرا آسانی سطن میں آنے والی نہیں وطن کی جائے یہ کیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ یہ کیا ہے وطن کی نماز وطن کا جھنڈا سلامی یہ کیا ہے these are all rituals اس معبود کے لیے مراسم عبودیت وہ یہ ہے وطن کی محبت ہر چیز سے بالا یہی تو ہے شرک سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے لیکن یہ بھی میں ارز کروں گا حضور کی حدیث مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سنت کا درجہ کیا ہے عام طور پر بیان ہوتی ہے حب الوطن من الیمان وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضہ ہے حدیث ہے یا نہیں ہے اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں انسان کی فطر کا تقاضہ جا رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے گھر سے محبت ہوتی ہے شہر سے ہوتی ہے ملک سے ہوتی ہے لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تشکیل کر رہی ہو وہاں در حقیقت یہ ہر شہ سے بانہ تر ہوتی ہے تب ہی تو قومیت کی تشکیل ہوگی یہ کونسپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کونسپٹ ہے اس کو بھی پہچانا اللہ میں اقبال نے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن نظارہِ دیری نظمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس مت کو منا دے اور فرمانِ نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو وہ حرج ہے اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج نہیں یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک کا اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئے اولاد آپ کا معبود ہیں تابع ہوئی کوئی حرج نہیں کرو محبت یہ دوسرا فارمولہ ہے موسیقی موسیقی